کیا؟ کیا کہا؟ میں اس گولیوں کہاں سے لے کر آئی ہوں؟ وہیں جیسے کرن وہ بات سنتی ہے تو اس کے ساتھ میں ہی وہ تھوڑی سی ہل جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں وہ ویپین کو ترکی نجاو کے ساتھ میں دیکھنا لگتی ہے لیکن جب وہ اس کو ترکی نجاو کے ساتھ میں دیکھ رہی تھی نا تو اس کے ساتھ میں وہ دیکھتی ہے کہ ویپین اپنی جگہ پر آرام سے کھڑا ہوا تھا اور ویس اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے تھا جس کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ ویپین یہاں پر کچھ نہیں بولنا چاہ رہا تھا وہ یہاں پر یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا نام بیچ میں نہ لیا جائے تو اس کے ساتھ موقع تھی ہے مکھیا بات کچھ ایسی ہے کہ یہ جو گولی میں لے کر آئی ہونا وہ یہاں پر مجھے ایک میرے دوست نے دی ہے وہ بھی یہاں پر اسے گولیوں کو بنایا کرتا ہے اور بیچا کرتا ہے میں نے اس گولی کو یہاں پر پرتیک پندرہ سو سککوں کے اندر کھریدا تھا اور آپ کو ہم بتا دوں کہ یہاں پر یہ جو گولیاں ہیں یہ باجار کے اندر اتنی زیادہ آسان طرقے سے نہیں اپلب تو وہیں دوسری طب کیا پندرہ سو دیویے گولیاں جیسے یہاں پر وہ مکھیاں اس کی بات سنتا ہے تو اس کے ساتھ مکتا ہے ارے یہ تو بلکل چھوٹی سی عمد ہے یہ تو میرے لئے کچھ بھی نہیں ایسا کرو کہ یہاں پر جب بھی تمہارا دوست مینے نا تو اس سے کہہ دینا کہ یہاں پر مجھے اس کا وہ سارا کا سارا اسٹوک چاہیے جیسے اس کا اسٹوک آئے تو اس کے ساتھ میں ہی وہ سارا کا سارا اسٹوک میرے پاس میں آ جانا چاہیے میں اس کے اس چیز کو کریتنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ واسطہ میں اب کبیلے کا پرمک یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ یہ گولیاں اپنے کبیلے کے اندر سبی کو دیتا رہے گا تو اس کے ساتھ میں وہ بڑے آرام کے ساتھ یہاں پر آرام سے اپنے رکھت ریکھا کو بڑھا سکتا تھا اور صدھ رکھت ریکھا والے بہت سارے انسانوں کو یہاں پر پیدا کر سکتا تھا تو اسی وجہ سے یہاں پر وہ اس کو لینے میں جزک نہیں رہا تھا بندرہ صدیب اس کیتے یہاں پر کئی سے بھی آ جائیں گے لیکن پھر بھی یہاں پر اس کی رکھت ریکھا کتے زیادہ ایمپورٹینٹ تھی تو وہاں دوسری طرف یہاں پر کئیرن نے جیسے اس کی بات سنی تو اس نے اپنا سریلا دیا جی ہاں میں سمجھ گئی اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس میں ابھی اس سمیں چودہ گولیاں ہیں جو یہاں پر انہوں نے میرے کو دی تھی بیچنے کے لیے تو وہاں دوسری طرف کیا چودہ لاؤ لاؤ جلدی دو میرے کو وہ جلدی سے دے دو تو وہاں دوسری طرف کیرن جلدی سے اپنا سریلا دی ہے اور ان رنگ کو یہاں پر جلدی سے اس کی طرف بڑھا دیتی ہے جس کے اندر وہ پیلز پڑی ہوئی تھی تو وہاں دوسری طرف یہ لو تمہارے 22,250 دیوے سکھے بینہ کسی جزک کے جلدی سے وہ مکھی آیا ہے نا اس کو وہ گولیاں وہی پر ہی دے دیتا ہے آپ کا دھنیواد مکھیا تو وہاں دوسری طرف یہاں پر جب کیرن نے دیکھا کہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر ابھی 22,000 سکھے آ چکے تھے تو وہ بڑی خوص ہوتی ہے اس کے ساتھ میں کیول اس بزنس سے یہاں پر خوص نہیں تھی جو ابھی ابھی ان کے پاس میں یہ سب کچھ ہوا تھا اس سے یہاں پر وہ بلکل خوص نہیں تھی اس کو یہ سکھ کے وکے نہیں چاہیے تھے اس کو تو یہاں پر اب یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب جو مارکٹ ہے نا وہ اس کے طرف ہاتھ کے اندر آنے والی ہے کیونکہ اب جب وہ یہاں پر گولیاں بیچے گی یا کوئی بھی سامان بیچہ کرے گی تو اس کے ساتھ میں سارے پیسے اس کے پاس میں رہنے والے تھے اس کے علاوہ یہاں پر اس کو ہر ایک چیز پہلے ملنے والی تھی اس کی پرتشتہ اور زیادہ بننے والی تھی جس کے بعد میں کوئی مائے کا لال جندہ نہیں تھا جہاں پر کسی طرح سے اس کو پریسان کر سکے اب دیکھتا ہوں کہ یہ انہی کا کیا کر دی ہے اب میرے پریوان کو ہاتھ لگانے کی انتیمت نہیں ہونی چاہیے آخر کا بہت پریسان کر لیا ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کرن امیر کو ایسا چلنا چاہیے مجھے کوئی ضروری کام ہے اتنا کہنا ہے ساتھ میں ہی اب جو مکھیا تھا وہ وہاں سے بولتا ہے اور نکل جاتا ہے بہت کچھ ایسی تھی کہ ابھی ابھی اس نے یہاں پر ہی جو سادرہ ٹیکنک اور ہی جو گولیاں لی تھی نا تو اس کو اب وہ یہاں پر یوز کرنا چاہ رہا تھا اس کے ساتھ میں ہی وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آخر کار اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں اور وہ اپنی چوٹو کو بھی ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا چوٹو کی وجہ سے اس کی سادرہ بہت زیادہ سمجھ سے رکی ہوئی تھی اور اب آخر کار اس کے پاس میں ایک اچھا موقع آ چکا تھا تو وہاں دوسری طرف وہاں پر جو انی کا تھی نا وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر کھڑی تھی اس کی آنکھوں کے اندر سے آسو ٹپک رہے تھے ہے بھگوان یہ یہ کیا ہو گیا یہاں پر اس نے بلکل بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آخر یہاں پر ایسا کچھ ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچا تھا کہ آج تو یہاں پر جو کرن ہے نا اس کا پتہ صاف ہو جائے گا وہ تو آج یہی سوچ رہی تھی کہ آج اس کو اس مارکٹ سے باہر دکھا دے کر باہر نکال دے لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی یہ چالے یہاں پر بلکل کام نہیں کرنے والی تھی کرن تو اب اس کی بہت زیادہ بڑی پوشٹ کے اندر آ چکی تھی تو وہیں دوسری طرف کرن تمہاری اتنی حمد کی ایسے ہو گئی تم نے میرے مارکٹ کو چھین لیا تم جندہ مت کرو اور اس کے علاوہ تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر میرے سے تھوڑا سمل کر لینا تم یہاں پر میں تمہیں بلکل نہیں چھوڑنے والی اور اس کے علاوہ جو مارکٹ تمہیں میرے ہاتھوں سے چھیننے ہیں اس کے علاوہ جو تمہیں میرے سے چیزیں چھینی ہیں میری عجت کا فول ادھا کیا ہے وہ سب کا بدلہ میں جرور لینے والی ہوں اتنا کہنے کے ساتھ میں یہاں پر جو آنے کا تھی وہ اپنے پیر کو نجیرے تھپ تھپ آتی ہے اور اس کے ساتھ میں وہاں سے مڑتی ہے اور چلی جاتی ہے اب وہاں پر کیاول پارت ویپن اور کرن رہ گئے تھے پارت وہیں تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کرن کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ ویپن کے اوپر ایک نظر ڈالتا ہے اس کو اوپر سنجھ سے سائز کرنے کے لیے اور وہاں پر ہوا کا چوکہ چلتا ہے لیکن وہ تینوں کی تیروں ایک دیرے کو دیکھے چاہ رہے تھے ویپن بلکل چپچاپ کھڑا ہوا تھا تو وہاں دوسری طرف پارت بھی اب وہاں سے چلا جاتا ہے وہ یہاں پر ابھی کچھ نوٹس کر رہا تھا اس کو یہاں پر کچھ نہ کچھ الگ سا لگ رہا تھا لیکن وہ زیادہ کچھ نہیں بولتا ہے ویسے بھی یہاں پر اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے تھی یہ سارے فالتوئی ٹرامے ہیں نا یہ آنکائی ہے پاگر بے وکوف لڑکی پتہ نہیں کب یہاں پر یہ صدرنے والی ہے اسی وجہ سے یہاں پر وہ اس سے دور رہنا چاہ رہا تھا لیکن اب یہاں پر وہ بہت سے چیزوں کے اندر دیان دینا چاہتا تو وہاں دوسری طرف جب یہاں سے سب ہی چلے جاتے تو وہاں آپ کا دھنے واد ینگ ماسٹر ویپن جب وہ سب ہی وہاں سے چلے گئے تو کیرن نے یہاں پر ویپن کے پاس میں آ کر اس کو گریڈ کیا کیونکہ واسطہ میں آج یہاں پر اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ یہاں پر ہو پایا تھا آجہ کا اسی کی وجہ سے تو یہاں پر اس کو یہ ساری پردیسٹا اور یہ ساری چیزیں مل پائی تھی اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کا کیا ہی ہوتا تو وہاں دوسری طرف ارے ارے اس کی زندہ مت کرو اور ایسا کچھ کرنے ہی ضرورت نہیں ہے بس مجھے تو تمہاری ایک مدد چاہیے لیکن جیسے ویپن نے وہاں مدد کے سبت بیچ میں بولینا تو کیرن کی روح وہاں پر ایک کام جاتی ہے لیکن وہ اس سے کہتی ہے ہاں ہاں بتائیے بتائیے آپ کو میرے سے کیا مدد چاہیے تو وہاں دوسری طرف ویپن کرتا ہے بات کچھ ایسی ہے کہ میں نے اس جھیل کو دیکھا ہے اور مجھے اس کے اندر تھوڑا بہت انٹریسٹ آ گیا ہے میں ایک بار اس کے اندر ڈپکی لگا کر رگڑ کر نا کر آنا چاہتا ہوں لیکن جیسے کیرن نے وہ سبت سنے تو اس کے ساتھ میں یہاں پر کیرن کا مات ہیل جاتا ہے کیا آپ اس کے اندر جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ یہاں پر اس کے اندر جانا کی طرح برا ہو سکتا ہے اس کے اندر کے والا ہمارے رکھتری ایک حوالے ہی جا سکتے ہیں آپ کا ساتھ جانا اندر بہت زیادہ مسکل ہو جائے گا یہاں پر اس نے اس سے کہا کیرن یہاں پر اس چیز سے بلکل ڈر نہیں رہی تھی کہ یہ سامنے والا بندہ اندر جا سکتا ہے لیکن یہاں پر بلڈ لائن ہونا جروری بھی تھا اور اس کے علاوہ اندر کوئی جانے سکتا تھا ہاں حالانکہ اس قبلی کے اندر آنا منع نہیں تھا لیکن اندر جانا منع تھا تو وہ بھی پن نے کہا ارے آپ چنتہ مت کرو کیرن بس میں یہاں پر اس کے اندر جاؤں گا اس کو آجماؤں گا اور ترنت باہر نکل کر آ جاؤں گا اگر کوئی خطرہ میرے کو محسوس ہوا تو تو وہیں دوسرے طرف کی رن مجھے پتا ہے کہ اب آپ یہاں پر ماننے والے نہیں ہیں تو چلو ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن آپ کو دھیان دینا ہوگا آپ کو اس کے اندر کوئی اور نہ دیکھ لے کیونکہ اس جھیل کے اندر جانا سبی کے لئے منائی ہے کہ والکیوئی قبیلے والے ہی اس کے اندر جا سکتے ہیں اسی وجہ سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی آ رہا ہے تو اس کے ساتھ میں تیار رہنا اور آپ کو یہاں پر باہر نکل کر آ جانا ہے میں یہی بھار دے کر آپ کو سبھی طرف دیکھتی رہتی ہوں تو اس کے ساتھ میں وپن کرتا ہے ارے جنتہ مت کرو آخر کار میں ویسے بھی کسی کو آخری سے تنے کرتا ہوں میں بلکل بھولا بھولا سا بچہ ہوں اور اس کے علاوہ وپن یہ سوچ رہا تھا کہ کرن سمجھتے کیا ہے اس کے بارے میں وہ تو ایک لو پروفائل بچہ ہے اور لو پروفائل بنانا نسخوش بہت جاتا پسند ہے تو وہیں دوسرے طرف آخر کار آپ نے یہ کیا کہا آپ ایک لو پروفائل ہیں اب یہاں پر کرن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس سے کیا کرے ارے تم لو پروفائل نہیں ہو سب سے زیادہ ہائی پروفائل ہو آپ سے زیادہ ہائی پروفائل کوئی اور ہوئی نہیں سکتا ہے لیکن اب یہاں پر وپن اپنا سلی راتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ سیدھا جھیل کے اندر چلا جاتا ہے جیسے یہاں پر وہ اس کے اندر گزتا ہے تو اس کے ساتھ میں ہی یہاں پر اس کی چمڑی کٹ فٹنا شروع ہو گئی تھی اس کے پر بہت سارے کٹ لگنا شروع ہو چکے تھے سورگ کی سائف انرجی کو وہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور جیسے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کی چمڑی واپس جڑ جاتی ہے لیکن وہ در اتنی زیادہ تیج بلکل بھی نہیں تھی لیٹل چیک بہار آؤ وہ بھی جلدی سے لیٹل چیک کو بھی بہار نکال لیتا ہے لیکن جیسے یہاں پر لیٹل چیک بہار نکل کر آتا ہے تو اس کے ساتھ میں ہی واو یہ اتنی ساری سگن انرجی یہ کیا میرے کو کٹ لگا وہاں دوسرے دل لیٹل چیک کی آنکھوں کے اندر آسو اور خوشی کے آسو تھے واسطہ میں اس زگہ پر وہ سوچتا ہے ارے ارے مجھے مجھے مارو مجھے مارو مجھے توڑ دو مجھے توڑے توڑے کر دو میرے کو یہاں پر بلکل پوری طرح سے ختم کر دو یہاں پر وہ جوڑ جوڑ چلانے لگتا ہے اور ندی کی اندر تک جانے لگتا ہے وہاں دوسرے طرف اوہ بے بے وکوف لیٹل چیک میں نے تیر کوئی اس لئے بھار توڑا نکالا تھا اوہ گھدے واپس آ وہاں دوسرے طرف پینا کیا رونگ ٹک سن ہو جاتے ہیں بات کچھ ایسی تھی کہ وہ لیٹل چیک کو بھار اس لئے نکالا تھا کہ وہاں اس کا وہاں پر ہی چکن سوپ بنا لے اور اپنے آس پاس میں لگا لے تاکہ اس کے اوپر جو چوٹے لگ رہی تھی نا وہ کم ہو جائے لیکن یہ چوجا ابھے کھمی نہیں ترہا جا بھار لیکن یہاں پر چوجا سنتا نہیں اگلے پل وہ اوہر زیادہ اندر چلا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں ہی اس کے اوپر بہت سارے گٹ لگنے شروع ہو گئے تھے اور اگلے پل کون کا ایک گبار سیدھا پار نکل کر آ جاتا ہے وہاں دوسرے طرف ابھے تیری یہ کیا تھا اور یہ یہ مرگی اندر کہاں سے سلی گئی یہاں پر کیرن پوری طرح سے ہاتھ پر لے گئی جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر ابھی جھیل کے اندر ایک مرگی تیر رہی تھی ارے بھائی تم مرگی تھی مرگی بتک نہیں جو اندر کی طرف جا رہی تھی لیکن اب یہ دیکھنا کہ وہ مرگی یہ سے بول رہی تھی کہ آ بیل مجھے مار ارے بھائی کوئی یہاں پر خود کوئی کیوں تندور بنوانے کے بارے میں سوچے گا آخر کا کیا اس کو خود کو تندور بنوانا بوجھا تھا اچھا لگتا تھا کرن کو یہ بات بلکل پل لینے پڑی لیکن کرن کیا جانتی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں وہ چھوٹا چوچا تھا چھوٹا چوچا آخر کا اور وہ کیسے کیا ہی کر سکتا تھا اے بھگوان یہ چھوٹا چوچا آخر کار یہ لٹل چیک کا میں کیا کرو وپن نے اپنا ماتا پکل لیا میں نے اس کو بھنگایا تھا باہر کے اور سوپ بنانے کے لئے لیکن آخر کار اس بندے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک بہت زیادہ سمانیت اور بہت زیادہ پرانا ایک پوروج جانور ہے لیکن آخر کار اس کو اپنے پلیتر سٹائک پڑی نہیں ہے یہاں پر یہ خود کو مارنے میں تلا ہوا ہے اور کم سے کم باہر تو دیکھ لیتا یہاں پر اپنے آپ کو پٹو پٹو بنوانا ہے اب وپن اپنا دل پکل لیتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ کمینا نہیں ماننے والا اب کیا ہی کریں اگر یہ مر گیا ہے تو چھوڑو بیسے بھی یہاں پر ہی ٹھیک ہو جائے گا مجھے اس کی چندہ کرنے کیا ہی جرد ہے اب مجھے خود یہاں پر اس کو سنبھالنا ہوگا اس کے ساتھ میں وپن جلد ہی تھوڑا سا اندر چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں ہی اب وہ اپنے دھانت پیسنے لگتا ہے دھت تیری کی یہ کیا ہو رہا ہے اچانک سے وپن کے اوپر جو دباؤ تھا وہ اوہر زیادہ پڑنا میسوس ہو گیا تھا حالانکہ اسی سڑ یہاں پر اچانک سے پوری جل کے اندر پانی آ جاتا ہے اور وہ تھل بھڑانے لگتا ہے اگلے پل نیچے سے ایک بھاور بند کر اوپری طرف آنے لگتا ہے دھت تیری کی اب یہ کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ ہوا نیو سامراجے جیسا کچھ ہو رہا ہے وپن کی آنکھیں یہاں پر تن جاتی ہے کیونکہ ایک بار پہلے بھی اس کی ساتھ میں اچھا چکا تھا جب وہ یہاں پر مارشنری سے کانٹینینٹ میں ہوا نیو سامراجے گیا تھا جہاں پر وہ پہلی بار شیمن اور ہاسنا سے ملا تھا اس زگر پر بھی اس کے ساتھ میں یہی سب کچھ ہوا تھا آخر کار اس کے کلون اور اس نے اس جیل کا پورا پانی پی لیا تھا اور اس کے انرجی ختم کر دی تھی جس کے بعد میں وہ پوری کی پوری جیل سوک گئی تھی نہیں یہ یہ نہیں ہو سکتا میں نے کچھ نہیں کیا ارے میں نے تو ابھی تک ساتھ رہے سٹارٹی کی تھی یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ میں وپن کی آنکھیں اور اس کا دل دھڑکنے رکھتا ہے آخر کار یہاں پر جب سے وہ جیل لینے لگی ہے اس کے ساتھ میں اس کا تو سوک چین یہاں پر چھن چکا ہے میں کیا کروں میں نے کچھ نہیں کیا وپن کے پھٹی پڑی تھی چار سو چاریس ہو چکی تھی بیچارہ یہاں پر اب کیا کرے لیکن اب وہ اس کے ساتھ میں بھار جاگر بتانا چاہ رہا تھا کہ رن میں نے نہیں کیا کہ رن میں نے نہیں کیا اس کے ساتھ میں موپر کی طرف جانے لگتا ہے لیکن جس سے پل وہاں پر اوپر جا پاتا ہے کہ جو بھوڑ تھا نا اس کے اندر سے پانے کے اندر دو ہاتھ منتے ہیں اور سیدھر اس کی طرف آنے لگتے ہیں اور اس کو وہیں پر پکل لیتے ہیں